مکدس مرکس کی انجیل چلنا یسو کا بہتوں کو شفا دینا ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں خصوصیت سے ہم مکدس مرکس کی انجیل کے ساتھویں باب کی ساتھویں آیت پر گوھر کریں گے پاکلام میں لکھا ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں آمین خدامد یسو نے فقیوں اور فریسیوں کی ریاکاری کی ملامت کی کیونکہ وہ اپنی روایات کو خدا کے احکام سے زیادہ اہمیت دیتے تھے موسیٰ نبی نے بنی اسٹائل کو جو شرعی اصول دیئے تھے ان میں سے اکثر انسان کو اپنا دل دنیاوی خواہشات اور گناہ سے پاک و صاف رکھنے کی اہمیت سکھاتے ہیں مگر فریسیوں نے خدا کے سامنے دلی راستبازی کو اہمیت دینے کی بجائے خدا کے کلام کی جگہ اپنے نئے اقائد کھڑے کر دیئے تھے وہ آج کل کسی کو فقی یا فریسی کے نام سے نہیں پکارا جاتا پھر بھی ایسے بہت سے لوگ اب بھی موجود ہیں جنہوں نے خدا کے کلام سے منحرف ہو کر اس کی جگہ اپنے خود ساختہ قوانین اور روایات اپنایا ہوا ہے یہ لوگ بظاہر تو مذہبی لگتے ہیں مگر باطنی طور پر یہ نہ تو خدا کے حضور راستباز ہیں اور نہ ہی انسان کے ساتھ حقیقی طور پر مخلص ہیں مقدس متی کے انجیل اس کا تئیسوہ باب اور تئیسوی آیت میں لکھا ہے افسوس تم پر اے ریاکاروں اور فریسیوں کے پودینہ اور سونف اور زیرے پر تو دائیکی دیتے ہو پر تم نے شریعت کی ساری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا آمین اس مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ وہ تمام احکامات اور تعلیمات جن کی تصدیق و تائید خدا کے کلام سے نہ ہوتی ہو انسان کو حقیقی خدا پرستی اور ترقی سے بے بہر رکھتے ہیں ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ان تعلیمات کو جو کلام میں مدرج ہیں ہم ان باتوں کو جو خدا کے کلام سے تعلق رکھتی ہیں انہیں اپنی زندگی میں اہمیت دیں آمین